اسلام علیکم سر ریلی میں مزید شوڑکہ متوقع ہے جی ابھی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوفیلی جب یہاں سے ریلی جو ہے وہ جب یہاں سے وہ روا دواں ہوگی اور آپ دیکھئے گا کہ یہ ایک مثالی لاہور میں یہ ریلی ہوگی انشاءاللہ پہلے پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا اس کے بعد اب سپہر تین بجے کا ٹائم جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں سپیر تین بجے کا ٹائم ایک تو یہ ورکنگ دے آج ورکنگ ڈے میں نورملی جو لوگ ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ذرا اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے ذرا وہ ایزی لی جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم اس میں ریلی میں شامل ہو اور یہ جو ریلی ہے یہ ہمارے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے یہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یہ اس کی بقا کے لیے ہے اس کی بقا کے لیے سر دیکھا گیا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کوئی دھرنا احتجاج ریلی یا کسی بھی چیز کا اعلان کرتے ہیں تو اب آپ سڑکوں پر بہت زیادہ نکلتی ہے اس بار ان ریلیوں کا جو سترہ دسمبر تک جاری رہیں گی طرح شور شرابہ کیوں برپا نہیں ہوا کیا عمران خان صاحب موجود نہیں اس لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں سچی بات ہے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ جو حق سچ کی آواز اس کو بلند کی ہے اور آپ لوگ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور سچی بات ہے بعض ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے جو بڑی کریٹیکل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اور میں آج خراجی تحسین میں پیش کروں گا میڈیا کو اور خاص طور پر جو عرش شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کا جو خون ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے تو جہاں تک یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ریلیوں میں نہیں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ لیں یہ واحد لیڈرشپ ہے یہ واحد قیادت ہے کہ جو زخمی حالت میں جو ہے وہ اس وقت گھر میں ہیں اور ان کے جو چانے والے اور ان کے جو ٹائگرز ہیں وہ اس وقت روڈوں کے اوپر ہیں یہ بھی کہیے گا پرمیز الہی صاحب جو ہے ان کے ویڈیو پیانات اور دوسرے پیانات تو عمران خان صاحب کے حق میں نظر آتے ہیں لیکن ملاقاتیں جو ہے مخالفت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پرمیز الہی صاحب عوام جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں چودری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بلکل چودری پرویز الہی صاحب ساتھ ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چند دن پہلے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بقاعدہ ان کو ہر طریقے سے انہوں نے یقین دانی کرائی ہے کہ خان صاحب میں وزیراعلا جوں وہ آپ کے مرونے منت ہوں آپ کی میربانی سے ہوں آپ نے میرے پر اعتماد کی ہے اور جب آپ کال دیں گے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنے کے لیے نہیں محلت کی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں خان صاحب آج ریسائیڈ کر لیں وہ تو کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کو انقریب آپ دیکھیں گے یہ جو اسیمبلی ہیں دیکھیں جب خان صاحب نے قومی اسیمبلی وہاں سے ریزائن کر دیا ہے تو پیچھے یہ جو پنجاب اسیمبلی یہ انہوں نے وقت دیا ہے حکومت کو بھی کہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت بڑی نازک صورتحال میں ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے ہم جو پاکستانی عوام ہیں یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھیں کن کرائیسز میں ملک جا رہا ہے اور اگر یہی صورتحال ہوگی تو یہ اس کو ملک کو نقصان ہے تو ہم ملک کو نقصان نہیں جائیں ریلی کا مقصد پریشر برقرار رکھنا تو نہیں نہیں دیکھیں پریشر بھی برقرار رکھنا ہے کیوں نہیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں تو دیکھیں یہ تو سیچویشن جو ہوتی ہے ہر وقت وقت اور جو موقع ہوتا ہے اس کے لحاظے ہوتی ہے یہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے حکومت کی اوپر اور وہ قوتیں جو اس ملک میں جن کی انٹرفیرنس ہوتی ہے پاکستان میں حکومتیں بنانے میں اور حکومتوں کو توڑنے کے لیے یہ ہم بیسیکلی ان کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں زد میں کچھ نہیں پڑا زد میں ملک کو نقصان ہے آپ خدارہ اس ملک میں منصفانہ الیکشن کروئے ہیں اور آپ یہ دیکھئے گا کہ میرا محبوب قائد ابراہن خان ابھی یہ ریسنٹلی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں عوام نے منیٹیٹ کس کو دیا ہے انہوں نے تو منیٹیٹ عمران خان کو دیا ہے اور عمران خان صاحب خود ساتھ آٹھ سیٹوں کے اوپر وہ خود الیکٹ ہوئے منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت یہ جو بارہ تیرہ یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ سب چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ تو سب ایک ہو گئے ہیں کس وجہ سے عمران خان کی مقبولیہ سے یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن ہو کیوں نہیں چاہتے میں یہ کہتا ہوں کہ دو تہائی اکثریت بڑی چھوٹی بات رہ گئی ہے آج الیکشن ہو جائیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان پورے الیکشن میں کلین سویپ نہیں کرے گا ہم سیاسہ چھوڑ دیں گے